ہم احفل کو آگے بڑھاتے ہیں میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دوں گا حضرت مولانا صیف الرحمن صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت پیش کریں ایک بات بھی میں گزارش کرتا جاؤں گا کہ ہمارے جو علاقائی ہمارے مقامی ناتخان جتنے حضرات بھی ہیں انشاءاللہ سبھی کو ٹائم ملے گا لیکن سبھی نے ٹائم کا خیار رکھنے ہیں بس ہر بندے نے دو شعر پڑھنے ہیں صرف دو اشعار کی جازت ہے مربانی فرما کر اس پہ انشاءاللہ تمامی حباب عمل کریں گے انشاءاللہ ابھی ناتیہ کلام پڑھیں گے محترم جناب حضرت مولانا صحف الرحمن صاحب عقیدت سے درود افاق پڑھنا ومسلی اللہ محمد کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گمبد کا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گمبد کا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گمبد کا جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گمبد کا کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گمبد کا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گمبد کا بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہِ آسماء اس کو بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہِ آسماء اس کو زمین جب سے باندھا ہے امامہ سبز گمبد کا زمین جب سے باندھا ہے امامہ سبز گمبد کا کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گمبد کا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی ہی کعبہ سبز گمبد کا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گمبد کا چلے میں بارگاہ رسالت میں تو ابھی انشاءاللہ ناتیہ کلام کے لیے میں مائک پر دعوت دوں گا محترم جناب خلیفہ محمد اشرف صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ اقیدت بیش فرمائیں درو دے پاک پڑھ رہے ہیں اللہ ہم سلسل میری کسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے ہجر کی پڑھ رہے ہیں میری کسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے ہجر کی پڑھ رہیں گوجتے ہیں میرے آقا کی توصیف کے زمزمیں سبحان اللہ کہہ دیجئے میری ہوتوں پہ ہر دن رہیں گوجتے ہیں میرے آقا کی توصیف کے زمزمیں اس کے بدلے اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے چونکہ وقت دو منٹ اللہ اکبر محمد الرسول محمد الرسول محمد الرسول دو منٹ ٹائم ہے ایک آخری شعر توجہ فرمائیے گا سبز کمبد کو مشتا کی نظروں سے میں ٹکٹ کی باندھ کر ایسے تکتا رہوں سب کے دعامین سبز کمبد کو مشتا کی نظروں سے میں ٹکٹ کی باندھ کر یوں تکتا رہوں لبِ سلِ اللہ کا لبِ سلِ اللہ کا میرے ورد ہو دم میرا نکل جائے تو کیا بات ہے لبِ سلِ اللہ کا میرے ورد ہو دم میرا نکل جائے تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو عجر دور کر دے اندھیرہ تو کیا بات ہے ماشاءاللہ ابھی انشاءاللہ سلسلانات کو آگے لے کے چلتے ہیں ابھی میں ناتیا کلام کے لئے دعوت دوں گا ہماری بزمِ حسان پاکستان زلہ بحاول نگر کے نائب صدر خوبصورت آواز خوبصورت انداز محترم جناب کاری محمد رمضان مدنی صاحب آپ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالت میں حدیہ عقیدت بیش فرمائیں محترم جناب کاری محمد رمضان مدنی صاحب جوکہ ماشاءاللہ بحاول نگر کے ہمارے بزمِ حسان کے نائب صدر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سونی آقا مدنی دار رب روزہ دکھا دل بے چینی میرے سونی آقا مدنی دار رب روزہ دکھا دل بے چینی رب روزہ دکھا دل بے چینی میرے سونی آقا میرے سونی آقا مدنی دار رب روزہ دکھا دل بے چینی میرے سونی آقا اور میں پہنچ کے پیش سلام کرام اُتھ زندگی اپنی دی شام کرام اُتھ زندگی اپنی دی شام کرام اِن از زیرہ میں ہی وے دیدار ہوں مل اِن از زیرہ میں ہی وے دیدار ہوں مل مکون جن سا دل بے چینی میرے سونی آقا مدنی دار رب روزہ دکھا مدنی دار مدنی دار مدنی دار رب روزہ دکھا میرے آقا روزہ دکھا میرے آقا روزہ دکھا سونی اندر ستھ یار پہن بھو بھکر اُمر میرے آقا دے روزے سونے اندر ستے یار پہنبوں بکر عمر کرمس کن یار اندے دیکھنے دی کرمس کن یار اندے دیکھنے دی توفیق یطا دل بے چینے میرے سونے آقا مدینی دا رب روزہ دکھا دل بے چینے اور روزہ کہاں ہے اس جگہ کی نسبت اصل کیا ہے سنی گا جن روزہ انور یاد جن روزہ انور یاد امی آئے شادہ اک گھر یاد جن روزہ انور یاد امی آئے شادہ یسے نوگر یاد امی آئے شادہ اکھر دا امی آئے شادہ اکھر دا او دیدار کراب دل بے چینے میرے سونے آقا مدینی دا رب روزہ دکھا دل بے چینے رب روزہ دکھا دل بے چینے اور میرے آقا دروزہ سونے بہن سونہ تے من مونہ میرے آقا دروزہ سونے بہن سونہ تے من مونہ اے ندید دی پیاسے اکھیاں دی اے ندید دی پیاسے اکھیاں دی اور اپا دید بجھا دل بے چینے میرے سونے آقا مدینی دا رب روزہ دکھا دل بے چینے ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب کاری محمد رمضان مدینی صاحب جو خوبصورت انداز میں ناتیا کلام سنا رہے تھے بلا تخیر آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو تو ابھی میں انشاءاللہ ناتیا کلام کے لیے دعوت دینے لگاؤں ہمارے چشتیاں سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان محترم جناب مولانا شکیل رحمان فاروقی صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت پیش فرمائیں جس طرح بھئی میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے ذلے کے جتنے بھی احباب ہیں سبھی کو یہ پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ دو دو اشار کی بس حاضری پیش کرتے جائیں کیونکہ ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس تو ٹائم بھی ہم لوگوں نے دیکھ کے چلنا ہے محترم جناب مولانا شکیل رحمان فاروقی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں حارون آباد کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے بلا تخیر ایک ربائی آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کلام درود پاک پلاوت کر لیں خوشبویں ساتھ ساتھ لیے باد بہاری آئی دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی ان کے آنے سے جو شر بھاگا تو سارا بھاگا اور خیر آئی تو پھر سارے کی ساری آئی اور خیر آئی تو پھر سارے کی ساری آئی کرم آج بالائی بام آ گیا ہے اے کرم آج بالائی بام آ گیا ہے اے کرم آج بالائی اے کرم آج بالائی بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے اے کرم آج بالائی اے کرم آج بالائی میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزیں محشر انہی کا بسیلہ ہی کام آ گیا ہے انہی کا بسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نامہ گیا ہے زباں پر محمد کا نامہ گیا ہے کرم آج بالائے دروتوں کی بارشیں ہے کونوں مقام پر دروتوں کی بارشیں ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے اے کرم آج بالائے مزا تب ہے سرکار محشن میں کہہ دیں مزا تب ہے سرکار محشن میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اے کرم آج بالائے اللہ 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 یہ تھے محترم مولانا شکیل و رحمان فاروقی صاحب ابھی میں ناتیہ کلام کے لئے دعوت دوں گا تمہارے چشتے سے تشریف لائے ہوئے محترم مہمان جناب مفتی محمد شریف صاحب آپ مائیک پہ تشریف لائیں اور بارگاہی رسالت میں حضیعہ عقیدت پیش کرمائیں مفتی محمد شریف صاحب یہ چک مدرسہ سے تشریف لائیں ماشا اللہ ماشا اللہ ہندیروں میں چراغ حق جلان مصطفی آئے ہندیروں میں چراغ حق جلان مصطفی آئے خدا کے لائے لائے ہمارے غم میں تڑپے ہیں خدا کے لائے دلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں ہمیں خواہ بیدہ غفلت سے ہمیں خواہ بیدہ غفلت سے جگان مصطفی آئے ہندیروں میں چراغ حق جلان مصطفی آئے ہندیروں میں چراغ حق جلان مصطفی آئے تیری عظمت کو مکا کے مکینوں نے نہیں سمجھا تیری عظمت کو مکا کے مکینوں نے نہیں سمجھا مدینے والے پڑھتے تھے مدینے والے پڑھتے تھے تران مصطفی آئے ہندیروں میں چراغ حق جلان مصطفی آئے مٹا کر سونت داری کروگے سامنا کیسے میں میں اپنے جوانوں سے یہ شیر نظر کرتا ہوں جو لوگ آپ کی داری کو گھنڈاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے مٹا کر سونت داری کروگے سامنا کیسے کہ جس دم آپ کو سرخد کہ جس دم آپ کو سرخد پلانے مصطفی آئے ہندیروں میں چراغ حق جلان مصطفی آئے اس نظم کا آخری شیر اٹھو یا لوگ کمر باندھو ہر قلصہ کو سمجھاؤ اٹھو یا لوگ کمر باندھو ہر قلصہ کو سمجھاؤ عذابہ تے جہنم سے عذابہ تے جہنم سے بچانے مصطفی آئے ہندیروں میں چراغی حق جلانے مصطفی آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفی آئے ہندیروں میں چراغی حق جلانے مصطفی آئے ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب مولانا مفتی محمد شریف صاحب جو بارگاہ رسالت میں حضیعہ یا قیدت پیش فرما رہے تھے تو ابھی تھوڑا سا ذائقے کو چینج کرتے ہیں تو میں سانتا divisم قیدت پیش ہر جنگ